تو اچانک ایک ہستی کھڑی ہوئی اور یہ رسالت معاپ کی سنت کے طور پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ رسالت معاپ نے سنت یہ کہ جب یہ خطبہ پڑھا تو یہ بات بیان فرمائی تو کھڑی ہوئی وہ ہستی اپنے مقام سے کہ جو رسالت معاپ کی جان ہے اور رسالت معاپ کی روح ہے کہا یا رسول اللہ جملہ سنییں آپ ما افزد العمال فی حاضر شہر نفس رسول ہے لیکن رسول خدا سے بہترین عمل کیا ہے آپ بتائیے رسول خدا نے فرما یا عبالحسن اے عبالحسن افضل العمال فی حاضر شہر بہترین عمل اس مہینے میں الورا عن محارم اللہ عزوجل حرام چیزوں سے بچنا افضل ترین عمل ہے اور پھر ایک دفعہ جناب رسالت محب گریہ کرنے لگے کس کی فضیلت بتا رہے ہیں رسالت محب ماہ مبارک کی علی بن عبی طالب کا چہرہ دیکھا رمضان گیا اب علی کی فضیلت پر بات ہو رہی ہے یہ ساتھ مام اصر کا دو یا تین یا چار کے ساتھ ہوا یہ واقعہ ایک شہزادی سیدہ کے ساتھ دوسرے جناب امیر امام حسن امام حسین کہ جب وحی آ رہی ہے امام حسین آئے جبرین نے دیکھا حسین آئے وحی کو روک کر حسین کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی لہذا آپ سمجھئے اور پھر اس کے بعد ماہ یکی کا یا رسول اللہ کیوں رہے ہیں قل مستحلت منکا فی حاضر شہر میری امت جو تمہارے ساتھ اس مہینے میں کرے گی وہ اے علی انیس رمضان کو میں تمہارے ساتھ مسجد و کوفہ کی محراب میں ہوں معمولی جملہ نہیں ہے یہ اور پھر فرمایا کہ جب اشق الاخرین اٹھے گا اور اپنی تلوار تمہارے سر پر لگائے گا تقصیب حاضر ہی من حاضر کہ جب تمہاری داڑی تمہارے سر کے خون سے رنگی دو گی امین مومنی سیدھی بات ہے سچی یہ ہم لوگ کچھ بس بس کی بات ہے نہیں امین مومنی کو سمجھنا یہ جو ہم کچھ آڑے تیرچے لفظ بات کرتے رہتے ہیں اس لیے کہ محبت آپ تک منتقل ہو جائے شفاعت کا سامن ہو جائے ورنہ امین مومنی یاد رکھیے گا عجیب حقیقت ہے ذات باری تعالیٰ کے نور سے جس کو خلق کیا گیا اور پھر فرمایا جناب امین یہ حدی من قتل کا فقط قتل جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا من اب غزہ کا فقط اب غزہ نہیں جس نے تمہیں غزب نہ کیا اس نے مجھے غزب نہ کیا ومن سبب کا فقط سبب نہیں میں بالکل صحیح ترجمہ کروں اس کا جس نے تمہیں گالی دی اس نے مجھے گالی دی لینکا منی کا نفسی ہے علی کیونکہ تم میری جانو روحو کا من روحی تمہاری روح میری روح ہے وطینکا من تینہ تھی تمہیں جس جوہر سے خلق کیا گیا مجھے اسی جوہر سے خلق کیا گیا ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایعاکا و استفانی و ایعاکا و اختارنی خدا نے مجھے خلق کیا تم کو خلق کیا مجھے بھی چنا تمہیں بھی چنا مجھے نبوت کے لیے چنا تمہیں امامت کے لیے چنا من انکر امامتک فقد انکر نبوتی جس نے تمہاری امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا یہ آلی انتواصی ہے علی تم میرے جانہ شین ہو وہ ابو ولدی ابو ولدی تم میرے بچوں کے باپ ہو حسن حسین سیدہ سجاد سب میرے بچیں تم ان کے باپ ہو وزوج و ابنہ تھی تم میری بیٹی کے شوہر ہو و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعدموتی چاہے میں زندہ ہوں یا مر جاؤں میری امت پر تم میرے بات رکھ فالے ہو جانہ شین ہو امرو کا امری تمہارا حکم میرا حکم ہے و ناہیو کا ناہی جسی سے تم روک دو اس سے میں نے روکا ہے اقسم باللہ باعتنی بندبووہ میں اس کی قسم کھانا ہوں جس نے مجھے نبوت پر مبوس کیا نبی بنا کر بھیجا و جعلنی خیر البریہ اس کی قسم جس نے مجھے اپنی مخلوقات میں سب سے افضل طریقے سے خلق کیا انکا لہجت اللہ علی خلقہ قسم کہاتا ہوں میں اس خدا کی جس نے مجھے سب سے بہتر مخلوق بنا جبرائیل میکائل ازرائیل اسرائیل سب سے بہتر رسول خدا کہ تم خدا کی حجت ہو خدا کی مخلوق پر اور خدا کی امانت دار ہو اس کے راز پر خدا کی مخلوق پر حجت ہو کا مطلب کیا ہے جبرائیل پر تم خدا کی حجت ہو جتنی چیزوں کا ہم خدا کی مخلوق ہیں گے اس پر حجت ہو رسول خدا خدا کی مخلوق ہیں لیکن امیر مومنی ان پر حجت نہیں ہے یہ سمجھ دیجئے کیونکہ رسول خدا کے وجود سے علی ابن ابی طالب کا وجود کو نکال آگئے لہٰذا یہ جملے تھے اور وَخَلِفَتُهُ عَلَى عِبَادِ خدا کی جانشین تم ہو خدا کے بندوں پر